نمشکار دوستوں کونسپ پلس اکیڈمی کے ای لرننگ پروگرام میں آپ کا سواگت ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فکسیشن اور سٹیننگ کے بارے میں مائکروسکوپی میں جب بھی کسی سپیسیمن یا سیمپل کو آپ دیکھتے ہیں تو اس کا فکسیشن اور سٹیننگ بھی کرنا پڑتا ہے تو پہلے فکسیشن اور اس کے بعد سٹیننگ آئیے دوستوں فکسیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں فکسیشن یہ ہے لیونگ سیل کی سٹرکچر کو اوریزنل اسٹیٹ میں پریزرو رکھنے کا پہلا اسٹیپ ہے کسی جیویت کوشیکہ کی جو سٹرکچر ہے اس کو ویسا کا ویسا ہی اوریزنل سیپ میں آپ کو رکھنا ہے اور پھر سٹیڈی کرنا ہے تو اس کوشیکہ کا فکسیشن کرنا جروری ہے تو لیونگ سیل کی سٹرکچر کو اوریزنل اسٹیٹ میں پریزرو کرنے کے لیے جو پہلا اسٹیپ ہے وہ کون ہے فکسیشن فکسیشن میں جو کیمیکل استعمال ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں فکسیٹیو اور یہ فکسیٹیو سیل کو سٹیننگ ریزنٹ یا ابیرنجک کے لیے پرمیابل بناتا ہے آپ کو پتا ہے کہ فکسیشن کے بعد ہی سٹیننگ کریں گے اور سٹیننگ یا ابیرنجن کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس جو سپیسی مین ہیں جس کے آپ سٹیڈی کر رہے ہیں اس کے اندر جو ریزنٹ ہے ابیرنجک ہے وہ اندر پرویش کرنا چاہیے آپ کا سپیسی مین ابیرنجک کے لیے پرمیابل یا پارگمے ہونا چاہیے ایک کام اور کرتے ہیں فکسیٹیو کیا کرتے ہیں سیل کو سٹیننگ ریزنٹ یا ابیرنجک کے لیے پرمیابل یا پارگمے بناتے ہیں تاکہ فکسیشن کے بعد سٹیننگ آرام سے ہو جائے فکسیٹیو کلز دہ سیل اینڈ پریزرو اپیرینس فکسیٹیو سیل کو مار دیتے ہیں اور اس کی جو بناوٹ ہے اپیرینس ہے اس کو سرکسیت یا پریزرو رکھتے ہیں اگر بات کریں فکسیٹیو کی تو تین نام آپ کو یاد رکھنے ہیں فارمیلڈی آئیڈ گلوٹاریلڈی آئیڈ اور آسمیم ٹیٹرا اوکسائیڈ دیکھئے فارمیلڈی آئیڈ یہ ریکٹ کرتا ہے ریکٹ وید پرائیمری ایمین پرائیمری ایمین ان پروٹین پروٹین کی سٹرکچر میں جو پراتھمک ایمین ہوتے ہیں ان کے ساتھ ریکٹ کرتا ہے فارمیلڈی آئیڈ اور فکس کر دیتا ہے سیل کو دوسرا ہے گلوٹاریلڈی آئیڈ یہ پرائیمری فکسیٹیو ہے جو پروٹین کو فکس کرے گا اور آپ کو پتہ ہی ہے سیل میمبرین میں لپیڈ بائی لیئر ہوتی ہے تو یوز ان سیل میمبرین سی ایم سیل میمبرین فکسیشن کوسی کا جھلی کے فکسیشن کے لیے آپ کو آسمیم ٹیٹرا اوکسائیڈ کی ضرورت پڑے گی کیونکہ آپ کو پتہ ہے سیل میمبرین میں لپیڈ کی بائی لیئر ہوتی ہے سیل میمبرین کا جو موڈل ہے ترل موڈک موڈل فلوڈ موڈک موڈل سنگر اور نیکولسن نے دیا اس میں انہوں نے ساپ ساپ کہا کہ لپیڈ کا کیا ہے سی ہے سمدر ہے اور اس کے اندر پروٹین آئس برگ یا برگ کے ٹکڑوں کی طرح تیر رہا ہے اس کا مطلب لپیڈ زیادہ ہے اور لپیڈ زیادہ ہے تو اس کے فکسیشن کے لیے آپ کو آسمیم ٹیٹرا اوکسائیڈ کا یوز کرنا پڑے گا یہ ایک پرکار کا سیکنڈری فکسیٹیو ہے فارم ایلڈی آئیڈ گلوٹر ایلڈی آئیڈ اور آسمیم ٹیٹرا اوکسائیڈ کیسے فکسیشن کا کام کرتے ہیں یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے ایک بات میں آپ کو پھر سے بتانا چاہ رہا ہوں اسٹیننگ سے پہلے سیل کو فکس کیا جاتا ہے اور یہ فکسیشن یہ کام کرے گا اوریزنال اسٹیٹ میں پریزرو کرے گا جو ریئیزنٹ ہے سٹیننگ ریئیزنٹ ان کے لیے پرمیابل بنائے گا اور سیل کو کل کر کے اس کی اپیریانس کو پریزرو یا سرکسیت رکھنے کا کام کرے گا فکسیشن کے بعد ہم بات کرتے ہیں سٹیننگ کی اویرنجن کی دیکھئے سٹیننگ میں سب سے پہلے ہیں ہیمیٹوزائیلین یہ ہے بیسک ایمینو ایسیڈ سے بائنڈ کرتا ہے شاریے ایمینو اعملوں سے بائنڈ کرتا ہے اور بیسک ایمینو ایسیڈ کا اگزامپل ہے لائسین اور آرزینی شاریے ایمینو اعملوں کو اویرنجیت کرنے کے لیے آپ کے پاس ہے ہیمیٹوزائیلین ایک ہے ایو سین یہ ہے ایسیڈک ایمینو ایسیڈ سے بائنڈ کرتا ہے اور ایسیڈک ایمینو ایسیڈ ایسپارٹیٹ اور گلوٹامیٹ ہوتے ہیں ایسیڈک نیچر کے جو ایمینو ایسیڈ ہے ان پر اگر آپ چارج کی بات کریں تو نیگیٹیو چارج ہوتا ہے اور نیگیٹیو چارج ہی ڈی ایمینے پر ہوتا ہے اس لیے ایو سین کا استعمال ڈی ایمینے کو اسٹین کرنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے ہیمیٹوزائیلین بیسک ایمینو ایسیڈ کے لیے ایو سین ایسیڈک ایمینو ایسیڈ کے لیے اور ایسیڈک نیچر کا ہی ڈی ایمینے ہیں دیکھئے ڈی اکسی رائیبوز نیوکلیک ایسیڈ اس لیے ایو سین کا یوز ڈی ای نے کو اسٹین کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں آپ کے پاس یہ کوشی کا ہے سیل ہے یہ اس کا نیوکلیس ہے اور نیوکلیس آپ جانتے ہیں اس میں ایسیڈک نیچر کا ڈی ای نے ہوتا ہے ڈی ای نے پر جو نیگیٹیو چارج ہے وہ میں بتا دیتا ہوں کس کی وجہ سے ہوتا ہے فوسپیٹ کی وجہ سے اور اس نیوکلیس کو آپ کو اسٹین کرنا ہے تو آپ کے پاس ہوگا سیفرینین تو سیفرینین ایسیڈک نیچر کے جو کمپوننٹس ہیں ان کو اسٹین کرنے کے کام میں آتا ہے یہ الگی کیوشن ہے اس کا اسٹین سے کوئی مطلب نہیں ہے ڈی ای نے پر نیگیٹیو چارج کس کی وجہ سے ہوتا ہے فوسپیٹ کی وجہ سے اگر آپ سیل کے سائٹو پلازم یا کوشی کا دروے کو سٹین کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کے پاس ایک سٹین ہوگا ابھیرنجک ہوگا فاسٹ گرین اور یہ بیسک کمپوننٹس کو سٹین کرے گا کلیر ہے ہیمیٹوزائلین اور فاسٹ گرین بیسک کمپوننٹ کے لئے ایو سین اور سیفرینین ایسیڈی کمپوننٹس کے لئے الیکٹرون مائکروسکوپ میں جو کونٹراسٹ ہے یہ بڑا مہتپون کیوشن ہے الیکٹرون مائکروسکوپ میں جو کونٹراسٹ ہے وہ ایٹومک نمبر پر نیربر کرتا ہے جو سٹین آپ لگا رہے ہیں اس کے ایٹومک نمبر پر اگر ہائی ایٹومک نمبر والا سٹین آپ نے الیکٹرون مائکروسکوپ میں یوز کیا تو اس کا کونٹراسٹ جادہ ہوگا دیکھئے ہائیر ایٹومک نمبر more electron scattered اور greater کونٹراسٹ اگر آپ سٹیننگ کے لئے ہائیر ایٹومک نمبر والا ایٹم لیں گے تو الیکٹرون مائکروسکوپ میں جادہ الیکٹرون سکٹرڈ ہوں گے اور کونٹراسٹ جادہ آئے گا الیکٹرون مائکروسکوپ میں کونٹراسٹ کے لئے ہائی ایٹومک نمبر والا سٹین لیتے ہیں تو جتنا زیادہ ایٹومک نمبر ہوگا اتنا ہی الیکٹرون مائکروسکوپ میں کونٹراسٹ ادھیک آئے گا دوستو الیکٹرون مائکروسکوپ میں سٹیننگ کے لئے ہم ہائی ایٹومک نمبر والے پرمانو یا ایٹم کا استعمال کرتے ہیں ایک بات میں آپ کو بتا دوں الیکٹرون مائکروسکوپ میں جب آپ سٹیننگ شبت کا یوز کر رہے ہیں تو یہ جو ہائی ایٹومک نمبر والے پرمانو ہیں یہ کیول کونٹراسٹ بڑھائیں گے الیکٹرون مائکروسکوپ میں آپ کو کسی بھی پرکار کا کوئی رنگ نہیں دکھائی دے گا یہ بات آپ اچھے سے نوٹ کر لیں اور جب میں الیکٹرون مائکروسکوپ یہ آپ کو بتا رہا تھا تب بھی میں نے آپ کو کہا کہ TEM 2D image اور black and white اور SEM 3D image اور black and white دیکھئے یہ ہائی ایٹومک نمبر والے سٹین کی الیکٹرون مائکروسکوپ میں کیوں جرود پڑی کیونکہ ہم جانتے ہیں جو بائیلوجیکل ٹیشو ہے جتنے بھی وہ لور ایٹومک نمبر والے ایٹم سے بنے ہیں کاربن ہائیڈروجن آکسیجن اور نائٹروجن سے اس لیے سٹین کے لیے ہیوی میٹل سالٹ کا یوز کیا جاتا ہے اور یہ بار بار میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کلر ڈاز نوٹ ایکجسٹ ان اینی الیکٹرون مائکروسکوپ کسی بھی الیکٹرون مائکروسکوپ میں ایمیج جو ہے وہ کلرڈ نہیں آئے گی سٹین دو پرکار کے ہوتے ہیں الیکٹرون مائکروسکوپ کے لیے پوزیٹیو اور نیگیٹیو ایسے سٹین جو الیکٹرون مائکروسکوپ میں کونٹراسٹ بڑھا دیں وہ پوزیٹیو اور جو کونٹراسٹ کم کر دیں وہ نیگیٹیو یورینائل ایسیٹیٹ اور لیڈ نائٹریٹ یہ دونوں پوزیٹیو سٹین ہے اور یورینیم ٹنگسٹن اور مولیب ڈینم یہ نیگیٹیو سٹین ہے یہ چیز آپ اچھے سے یاد رکھ لیں تو دوستوں اس ویڈیو میں ہم نے فکسیشن اور اس کے بعد سٹین فکسیشن میں کون کون سے کیمیکلز کا یوز ہوگا اور الیکٹرون مایکروسکوپی میں سٹین شب کا مطلب ہے کیول ہائی ایٹومک نمبر والے پرمانو کا یوز کر کے کونٹراسٹ کو بڑھانا کلر کوئی بھی نہیں دکھائی دے گا تو فکسیشن کے بعد ہی سٹیننگ ہوگی کیونکہ میں آپ بتایا تھا کہ فکسیشن میں جو کیمیکلز ہوگے وہ اس کو سٹیننگ کے لیے پرمیابل بنا دیتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم نے فکسیشن اور سٹیننگ کے بارے میں اچھے سے بات کر لی ہے پورے ویڈیو کو آپ اچھے سے دیکھو شاندار طریقے سے نوٹس بناو اور اپنی تیاری کو بہترین کرو تھینک یو دھنیو بہترین